ایک اکل مند نوجوان داناؤں کی محفل میں کبھی بیٹھا تو بحث و تقریر سے ہمیشہ الگ رہتا ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا برخوردار تم داناؤں کی مجلس میں گونگوں کی طرح چکچاپ کیوں بیٹھے رہتے ہو اکل مند نے عرض کی قبلہ اس اندیشے سے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھ جائے جس کا جواب نہ دے سکوں اور خوام خواہ شرمندگی حاصل ہو